ہنجی ویلکم بیک اگین سارے بھائیاں بینا بزرگان ہیں کے گیاں سے تھا رہا میں نوید رہو اور آج میرا ساتھ سے رہو بابر علی آج ہم موجود ہاں ایک اسا گام پاکستان میں اسا گام ہے جس کا اندر 99% رنگڑ ہیں یعنی حریانوی بولنہ لے ہیں جو اپنا پاکستان پنجاب میں بس ہیں اس گام کا نام ہے ایک چک ایک چک ون ایل یہ اس کا تحصیل اور تحصیل رنالہ کردھ ہے اور زل اوکارہ ہے یہ گام اسا گام ہے جس کا اندر 99% اپنی حریانوی ماں بولنہ لے ہیں آج ہم آئے ہیں اور یہ رو بابر بھائی کا سسرال بھی ہے کیوں بھائی آج یہ گام دکھانا ہے ہمارے میری بھوہ بھی روے ہیں اوڑا بہت رشتے داریاں ہیں ہماری اور بہت بڑا گام ہے تقریباً پانچ ازار اس کی آبادی ہے اور بہت پاترنیاں کا ایک مضبوط گڑھ ہے پاترنگام کے سب سے گھنے لوگ اوڑے رو ہیں پاترنے کے ہیں اور تیرے سسرال آلے کس کے ہیں سران آلے سب سے گھنے پاترنیاں ہیں اندوانیاں اور سران آلے نمبرداری بھی دونوں پاترنیاں پہ ہے تو پاترنیاں ایک چک کے دو رہنے ایک جی تام کھڑے ہیں نایو یہ ہے بمبی کم ہے اس نے اپنی زبان میں بمبی بمبی نیو کم ہے کہ یہ پچھلی سائٹ سے ارنے سے پانی ہے تقریباً بیس فٹ نچہ اور یہ ارے ایک پلانٹ لاغ رہا ہے یہ پلانٹ اوپر سے پانی مطلب اونچائی پر کر کے بیس فٹ اچھا کر رہا ہے تاکہ آن اگاڑ جو علاقے ہیں انہیں سہراب کر رہا ہے انہیں پانی دیا جا سکے تو یہ جو سکیم تھی نا یہ آج سے سو سال پہلے سرگنگا رامن کی بنائی ہوئی ہے اور آج بھی ان کی بورڈ تکتیاں لاغ رہی ہیں تو یہ اس کی دکھاوار تھا ہم نا ہے گام دکھاوار گام کے کچھ اپنے جو ریانے بھی بولنا لہے ہیں آدمی وہ بھی دکھاوار تو آؤ یہ بھائی دیکھو پانی ہے نا تقریباً بیس فٹ لیول اس کا نچہ ہے اور یہ لوئر باری دواب نیر سے آن لاغ رہا ہے پانی اس نایر نے کہا ہاں ون اے ایل نایر ٹھیک ہے اور یہ اپنے لاغ رہا ہے پلانٹ اس کا اندر پلانٹ ہے اندر جان کی جازت نہیں ہو لکھ رہا ہے ٹھیک ہے بند ہے رو اکثر تو اُرے سے پانی کتنا اچھا ہو گیا اور تمائیڈیا لاؤ کتنا نچھا پانی تھا نا تو یہ پلانٹ جو لاغ رہے ہیں یہ پانی اچھا کر رہے ہیں جس ساتھ گاڑے علاقے اندر رام سے پانی ملا ہے یہ پانی موٹران کے ذریعے اوپران بھیج رہے ہیں بڑا اچھا مول بنا رکھا ہے اس کا نام رکھ رکھا ہے ای پلانٹ پمپنگ سٹیشن یہ جی تختی لاغ رہی ہے میاں منظور احمد خان وٹو راجبوت تھے یہ بھی یہ وزیر اعلیٰ تھے یعنی پرائے اپنا سی ایم تھے پنجاب کے ون اے ال سسٹم کا استطاع انہا کریا تھا پرانا ہو گیا تھا اس کا بعد جدید بنایا نیا بنایا تھا بھائیو امنا بیٹھے ہیں اپنا میں پڑھ ہے ہودا ہے ون اے ال نیر کا میں اور بھائی بابر بیٹھے ہیں اور آج ہم سمنا ہے دکھا وہاں ایک چک کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے آج ایک چک دکھا وہاں کیوں بھائی بابر چلے سسرالیاں بجاوانگے یہ جو جگہ جت ہم کھڑے ہیں نا یہ ایک شہر ہے چوٹا کشبہ ہے لاہور سا نا ساؤت میں نوے کلومیٹر ساؤت میں مین ڈیٹی روڈ کو پر حبیب آباد اس سے چار کلومیٹر چار کلومیٹر نا نوٹھ سائیڈ پر ہے اپنا گام ہیں وہاں ہریانوی بولنہا لے جو رنگڈ ہیں ان کے گام ہیں تو ایسے گام ہیں جس کا اندر پانچ چک چار چک ایک چک دو چک اور کےپ لاٹ کلی جیمبل سنگ یہ گام ہیں پیور سارے ہریانوی بولنہا لے چھوٹا چار چک نہیں وہاں بہت بڑی رزاد میں ہریانوی بولنہا لے ہیں ہم ایک پڑکا پر کھڑے ہیں یہ جو سامنے گام نظر آ رہے ہیں نا یہ تقریباً آٹھ ہزار آبادی کا گام ہے بڑا گام ہے یہ مسجد بھی بہت تگڑی سے نظر آ رہی ہیں دو تین مسجد ہیں اور میں اور آبادی آٹھ ہزار ہے تقریباً چار پانچ ہزار بوٹ ہے یہ پانچ چک ہے اس کا اندر تو کئی گام بچے ہیں رنگ ڈھانکیاں رینے بولنہا لیں گے تو ایک یو گام ہے یہ اپنے بھائی موٹر سیکل بچا رہے ہیں اور میں اورے ایک پڑ پر کھڑے ہوں یہ پڑ ہے چوچک روڈ ہے تو اورے بھائی اپنے پڑ پر بیٹھے ہیں اور یہ سامنے جو نیر جاری جی سیٹس آ رہی ہیں یہ ایک چک سا رہی ہیں گرمی بوتر ڈنگ رہے ہیں اپنے نیر میں نوارے ہیں بیسان ہے خاص طور پر اور یہ سامنے روزہبائیں کی دکان ہیں سردائی کا کھیمہ لگ رہا ہے اور ایک چھوٹی سی مسجد ہے بڑا دیسی سا ٹیپیکل مول ہے اپنے نیر کے گلے گلے گام ہے چار چک اس کا اندر ادھے زیادہ رنگڑ ہیں باکی ارائی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور بھی کئی برادری بیٹیاں ہیں اچھو نیر میں اپنے بیسان وارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ سامنے بھائی اس بھائیچارہ کے لوگ عیسائیاں کا چرچ ہے پورے عیسائی بھی رہے ہیں اس طرح ہمارے گام میں رہے ہیں سادے سی گام ہیں یہ ہے جی اپنا ایک چک ڈنگر نوارے بیس بیتر بٹری بارک نام لاغ رہے ہیں اور وہ سامنے پڑھا پڑی رونک ہے بڑا خوبصورت دیسی گام ہے ہمارے گام کی طرح سڑے کورے بھی بڑھا لاغ رہی ہے ریو سامنے پڑھا بڑھکاں کا بڑے چھوڑیاں کا سکول یہ ہے جی ایک چک کی جامعہ مسجد سارے بڑی مسجد ہیں گام میں دو مسجد ہیں ان میں سے ایک یوگ بڑی بھی مانشااللہ خوبصورت مسجد بنا رکھی ہیں پتنیاں ہیں یہ گام مین چوک ہے یہ جی ایک چک کی بارلی سائیڈ ہے بلکل بارلی سائیڈ یہ گام ہے یہ گام ہے یہ گام ہے جی ایک چک بہت سادہ سا گامہ مارے بڑھ گئے پورا آئے تھے بھائی چاپ نہیں لاغ رہے ہیں بھائی بھاور نے پھول پتر رکھا بھائی کی تہا پھول ہے میں نے کہا تھا پھول سائی رکھیے پہ بھائی نے نے سائی کر دیا اچھا تو ایک چک میں بیٹھے ہیں بھائی کی نام ہے تیرا وسیم اکرم تو ایک چک میں میں اتنا پتا کون تھا بھائی سے پوچھا کہ اوڑا آبادی کتنی کتنی آبادی بھائی رانگڑی بولن آلے کتنے ہیں رانگڑی بولن آلے تقریباً ستونجا اٹھونجا سول عوام ہیں یعنی تقریباً چھزار عبادی اس گام میں شرف اس گام میں نا ہریانوی بولن آلے ہیں اس رقبہ ہے اس جمین کا رقبہ چالک مربع چالک مربع چالک مربع چالک مربع ہے اس گام کا رقبہ اور کس کس گام کے ہیں ڈی ایس آئے ہیں سارے پتنی ہیں سارے پتنی ہیں ہندوانی ہیں ہندوانی میں بھی پتن میں آجائے ہیں یہ تھارا ایک گام ہے سرانگ ایک گھر ہے سرانہ آڑا گا وہ تو ایک ایک گاری ہے تین چار ہے مختلف یعنی کے ایک اوڑنا سا ہے اور ایک چک میں میں بزرگ کے باز ہوں جو جن کی تقریباً نبے سال ہے تو وہ ماشاءاللہ بلکل صحت مد ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اچھا ان کا جو گاؤں ہیں اسران تھا تسیل و زلہ حسار تھا تو حسار سے آئے ہیں کی روڑ گئے تو آج میں اور آیا تھا ایک چک میں تو میں نے بہت دینہ سے ایک خواہش تھی کہ میں ان بزرگاں سے ملوں تو ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں میرے پاس ان کی بھی ایج ستے سال سے عباب ہے ان کی نوے سال سے عباب ہے تو میں سوچے تھوڑی سی پرانی بات تھا انڈیا کی پوچھ لیں ریانہ کی اپنے گام کی اچھا جی یہ جو بزرگ ہیں یہ سران گام کے ہیں ان کا نام ہے دیوان اور گوتھ ہیں ان کی جاتو ماشاءاللہ بلکل قرآن پاک پڑھن لاغ رہے ہیں اور یہ ان کے بیٹے ساتھ میں بیٹھے ہیں ویسے ماری دور سے رشتہ داری بھی ہے تو میں ان سے صرف دو چار بات پوچھوں گا انڈیا سے مارکارٹ سے پہل لے کی اور لمبا انٹرویو کو نہیں کرا اچھا بابا صرف تھمنیوں بتاؤ کہ مارکارٹ سے پہل لے گام میں کتنے راجبور تھے اپنا مسلمان جو تھے مسلمان سارے تیس گھر تھے سارے زیادہ آدمی ہیں چاریس ہوگی باقی جاٹھ جارکند زیادیو زور بن کار ٹھو دنیاٹ فیتھے ہیں اس کے پیر جانے ٹھوڈیاں پی جوasıرے ہیں ہا تو میںนین ہو شہر ہے ほど دوسریکہ میترے ہیں وہ چاہ گر تھے وہ مارکارٹ سے پوت؟ موں نے چاہně مارکارٹ سے پہل لے ک چاہیے بھی اچھوڈے ک نہیں ہے حسکت پہل لے مارکارٹ سنتی مارکارٹ جاہے اکان کہ کنے کچھ مارکارٹ سے پہل میں کرنایا breath پیر دو ثوارتہ دو لییے صلتے سکتے فرم اگر آپ کے کارа لڑا تو کونی ہوئے اور وہ بگ گے وہ مارکارڈ سے پہلے کا ڈائم اچھا یاد آگیا ہے وہاں تو سکر ہمارا کو نہیں کر سکتے جیت مارا گیلے بیٹھ کر کتے کھا لڑا وہ کھا لڑا تھے کوئی تو کوئی تو ہندو کو نہیں کر کھا لڑا تھا کتنی پیان افتان ہے آپ کو کتنی تھی جیت تو میں اس میں دار رہ سال تھی مجدو فرمجان دوسرا کام کی اندو کی گوڑی باندرہ کھتھن کا ہے وہاں بھی منہ آمنا مینے لاتا بونہ میں بجتہ میں گوڑی بچھاڑی بلے بچھوڑا 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 کھڑوڑا چھوڑا تھا آخرین گنداشا مانجیا گنداشا دیتا میرا اٹھا میں کار دو ترانس لوگایاں انہوں نے دیا کونی وہاں انہوں نے ماریاں اچھا بھائیو تو یہاں تھا چھوٹا تھا انٹرویو میں ان بزرگاں سے گھڑی بات ساں پوچھ نہیں سکا کیونکہ یہ ایموشنل ہو رہے تھے اور یہ بولے کہ اگر میں ساری بات بتانے لاؤ گیوں نہ پھر میں نے رات نے نید بھی نہیں آ دی اتنا دوکھی ہو جائوں تو میں نے تھوڑی سی بات پوچھیں اور بس تھوڑا سا دکھانا تھا کہ بزرگ آج بھی جی میں ہیں تو یہاں تھا بھائیو ویڈیو امید کروں گا تھا ہم نے اچھی لگی ہوگی تو اجازت دیو بھائیو